بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے اب بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگوں کی روزگار ختم ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر حکومت کیا کر رہی ہے حکومت تمام تر اپنی توجہ جو انہوں نے لگائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے دوسرے لیڈرز کے خلاف تحریک انصاف کے مرکز کے خلاف مقدمات بنائے جائیں جھوٹے مقدمات بنائے جائیں لوگوں کی گرفتاریاں کی جائیں اور اب جو لیٹس کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے زبردست بیانات آ رہے ہیں جناب آصف زرداری صاحب شہباز شریف محسن نکوی بڑے یہ وہ کارڈینیٹڈ قسم کی ایک کیمپین ہوتی ہے نا کہ آپس میں بات چیت کر کے جو چلائی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک فوج کے افسر کا نام لے کے ان کے خلاف بات کی ہے تو یہ تو بہت بڑا پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہے اور کسی طور پر برداشت ہی کیا جائے گا تو اگر قوم بھول گئی ہے جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نہیں بھولی لیکن پھر بھی یہ شاید بیان دینے والے یہ بھول گئے میں ذرا ان کو اپنی اور ان کے گھر والوں کی باتیں یاد دلا دوں وہ آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں جنہوں نے فوج کے سربراہ کو اڈریس کر کے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے اور آپ تو تین سال کے لیے آتے ہیں ہم یہاں پر رہتے ہیں بعد میں بھی وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کے کسی افسر کے خلاف بات کرنا جو ہے نا بہت بڑا ایک ادارے کے ساتھ ظلم ہے حالانکہ کسی ایک افسر کے بارے میں بات کرنا اور ادارے کے بارے میں بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی غیرت جاگ گئی ہے انہوں نے بڑا زبردست انہوں نے کل بیان دیا انہوں نے کہا جی یہ تو بلکل جو ہے وہ پتنی کیا ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے میہ صاحب آپ سو رہے تھے جس وقت آپ کا بھائی نواز شریف جو ہے جلسوں کے اندر نام لے لے کے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بیانات دے رہا تھا اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں نواز شریف کہہ رہے تھے جناب کمر جاوید باجوا کون تھے وہ آرمی چیف تھے اس وقت کمر جاوید باجوا یہ سارا گند آپ کا پھیلائیا با ہے میہ صاحب ذرا زبان کھولو نا اپنے بھائی کے بارے میں بتاؤ ان کے خلاف کون سی قانونی کربائی کروگے اگر فوج کے کسی افسر کے خلاف بات کرنا وہ تو آرمی چیف تھے سارے بھاکستان سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور کہتا ہے کہ چیف کا جو حرف ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے پورے ادارے کے لیے وہ تو چیف کو برائے راستہ اٹاک کر رہے تھے ان کی بیٹی یعنی آپ کی بتیجی مریم نواز کیا کیا وہ بولتی رہی ہیں جنرل باجوا کے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں میں تو روپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا موسید نکوی صاحب کوت پڑے انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ لے گا قانون راستہ لے گا تو وہ سب کے لیے لے گا آپ کیونکہ سیاسی طور پر ناکام ہو گئے ہیں آپ سے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنے آئینی حق کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنی اس عدلیہ کے ساتھ اس سپریم کورٹ کے ساتھ جو آئین کا دفاع کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس خوف سے آپ آرمی کے پیچھے چھوپ کر عمران خان پر حملے کرنے کی کوشش نہ کریں عمران خان جو ہے اس نے تمام اداروں کا آپ کے بھائی کی طرح نہیں میاں نواز شریف کی طرح نہیں جب حکومت میں آئے جو آرمی چیف وہ اثر لائی ہو گئی جو چیف جسس وہ اثر لائی ہو گئی عمران خان اداروں کی اعترام کرنے والے شخص ہیں وہ چاہتے ہیں ادارے طاقتور ہوں ادارے جو ہیں وہ پروفیشنلی آزاد ہوں عمران خان اس بات میں یقین کرتے ہیں لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی افسر جو ہے وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ تحقیقات کریں وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کہنے کے اوپر کسی کو لٹکا دیا جائے وہ کہہ رہے تحقیقات کی جائے یہ ان کا ایک پاکستانی چاہے آپ چھوڑ دیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ سابقہ وزیر آزم ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیرمن ہے یہ ایک عام شہری کا بھی حق ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کے خلاف کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں تحقیقات کے اندر پتہ چل جائے گا کس نے صحیح کہا اور کس نے نہیں کیا تو شباز شریف صاحب زرداری صاحب اور محسن نکوی صاحب فوج کی بردی کی پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوج کے ادارے کو سیاست کے اندر گسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے سیاسی مقابلہ کریں اگر آپ سے عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اپنی پرسیاں چھوڑیں اور آپ گھر جا کر بیٹھ جائیں آپ سیاست کرنے کے لائک نہیں ہیں بہت شکریہ ایسا ایسا بلکل بھی نہیں ہے تحریک انصاف نے جس سکت عدالت نے یہ کہا کہ اگر چاہتی ہیں سیاسی جماعتیں تو آپیں آپس میں مذاکرات کر لیں اور انہوں نے کوئی ٹائم بھی دیا اس کے لیے عدالت کا احترام کرتے ہوئے تحریک انصاف بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس مذاکرات میں ہم بیکھی اور اس مذاکرات میں اب آپ مجھے ذرا دونوں طرف کا بیانیا سن لیں کہ فرق کیا ہے حکومت نے یہ کہا کہ ہم جس تاریخ کو اسیملیاں ویسے ہی ختم ہونے والی ہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں we can consider کہ اس سے دس بارہ دن پہلے الیکشن کرا دیں یا تعلیل کر دیں دس بارہ دن پہلے سوچ سکتے ہیں تحریک انصاف نے کیا کیا عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے کہا حالانکہ آئین کے اندر واضح لکھا ہے نبے دن کے اندر الیکشن کرا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ اس کے باوجود کے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دو ٹوک اس موقف تحریک انصاف کے موقف کے حق میں آ چکا ہے اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں دو فیصلے تحریک انصاف کے حد میں آ چکے ہیں اس نبے دن کی میاد کے حد میں آ چکے ہم پھر بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو جائیں اسیمنیہ برخواست کریں اور ایک دن الیکشن کرا دیں یعنی پنجاب کا الیکشن اور سرد کا الیکشن خبر پختون خواہ کا جو اپریل میں ہونا چاہیے تاہین کے مطابق وہ جولائی میں جا رہا تھا اتنی بڑی کنسیشن کے بعد آج بھی اگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں تو آج بھی عمران خان ایک دن کے الیکشن پہ راضی ہیں اسیملیاں تحلیل کریں اور ملک کو ایک دن کے الیکشن میں لے جائیں سر ابھی تو ہم سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ان کا فیصلہ آنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم سیاسی پارٹی ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ہم نے عوام کو جو ان کے جذبات ہیں ان کو اظہار کرنے کے لیے موقع دیا آپ نے دیکھا ہفتے کی تاریخ کو آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر چار ہزار سے زیادہ مقامات کے اوپر لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے آئین کے حق کے لیے اور اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے اظہار یکجیتی کا مظاہرہ کیا اور اگلے اتوار کو پھر دوبارہ ہم لوگوں کو نکالیں گے تو ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے پوری جذتو جہاں داری رکھیں گے بہنچو بہنچو بہنچو